بھائیے غور کیجئے ہر بندے دا جی کر دے ہر انسان دا دل کر دے اللہ دے کر دے حاضری نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ دے کر جائیے بیت اللہ دیکھئے مکہ مقرمہ دیکھئے آپ الاسلام جتے زندگی بسر کر دے رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں گلیاں کنچیاں دے اندر زندگی بسر کی تی جتے آپ الاسلام دے قدم مبارک لگے مسجد نبوی بیت اللہ شریف کیا ہی انہ دیا عظمتہ نے روڑ و مٹی و کنکراتی ساٹھے تو بہتر جنہاں نو جنہاں نو مصطفیٰ دیا تلینا نو چمیع کیا سیاں پاکیزہ و حسدیاں جنہاں نے مصطفیٰ علیہ وسلم دادیدار فرمائے کیا سیاں پیارے و درو دیوار جنہاں نے آپ علیہ السلام دے تھیرے پرعنوار دے آپ علیہ السلام دے آپ دادیدار فرمایا میرے آقا میرے مرشد باق پیارے آقا مکی مدنی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غریب آواز سے بھی بڑا ایک ایسا پیکج بیان فرمایا ہے ایک ایسا بندہ جس انسان دے قول مال نہیں اینیاں دولتاں کوئی نہیں اینیاں مالو مطاں کوئی نہیں کیوں لوگ اتنے پیسے لگا کے اللہ تعالیٰ دے کر جان جا کے بیت اللہ دا حاج کر کے آن بڑے ترسے لوگ بڑی تمنہ بڑی اومنگ لہنگ بڑی ہی ایک دل دے اندر حسرت لہ کے لگے پھر دیں کہ کاش اللہ صلی اللہ بیت اللہ دا حاج نصیب فرما دیں لیکن وسائل نہیں بلابہ نہیں آرہے یا کئی وجوہات نے اوتے حاضری نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ نے اس بندے انہوں پاکستان دے اندر رہن دیاں ہویاں ایسے آمال بھی دسے نے کہ جنہ دی بجا کر کے جڑے آمال بجا لائے اللہ پاک بیت اللہ دی حاضری بھی نصیب کر دیں دیں اور ایسے آمال بھی نے کہ ایسے پاکستان دے اندر رہن دیاں ہویاں بندہ کردے اللہ پاک مکمل حاجدہ حاجدہ سواب بھی اتا کر چھڑ دے آئیے غور کیجئے ایسے لوگ بڑے خوش قسمت لوگ نہیں کہ جڑے لوگ جاتے نہیں سکتے جڑے ہوتے جاندے نہیں وہ بھی بڑے خوش قسمت لوگ نہیں اور جڑے جنہ کل مسائل کوئی نہیں اور اوہ ہی تھے ایسے ملک دے اندر رہ کے بیعت اللہ دے حاجدہ سواب لینا جاندے نہیں وہ بھی بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جڑا بندہ کوشش کرنے والا محنت کرنے والا تھوڑی جی مشقت کرنے والا ہوئے اللہ تعالی انہوں عجر سواب ضرور اتا کر دیں گے آئیے غور کیجئے اللہ دے قرآن نے بیعت اللہ دے عزمت نو بیان کیتا پیار آقا اسلام دے عزمت نو بیان فرمایا آپ دے جد دے امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے یاد نو تازہ کیتا جس وقت بھی اے دن آنڈے نے حاج والے ایام آنڈے نے اوہ وقت دے حضرت عبراہیم علیہ السلام دے یاد آجندی کیونکہ سب تو پہلے بیعت اللہ دا حاج جس وقت اللہ پاک نے اعلان کروایا ہے تے حضرت عبراہیم علیہ السلام دے قول و اعلان فرمایا کروایا آئیے درہ قور کیجئے اللہ دے قرآن نے بڑے احسن داست دے نو بیان فرمایا حدیث آنے من امریا مسلمان میرا میرے خالق نے میرے مالک نے اعلان فرمایا وے اقیابا اذر فنہا سب الحج یادوکا رجالا وعلا کل ضامریتینا میرے خالق نے میرے مالک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام اعلان فرمایا اعلان کر دی حج بیت اللہ کرنواز سے لوگا میں نے اس بیت اللہ دا حج کرنواز سے لوگا میں نے جس وقت اعلان کریں گا ہے اس وقت لوگ پیدل بھی آنگے سواریاں تے سوار خوکے بھی آنگے حضرت عبراہیم علیہ السلام پوچھ دینے اللہ جی اللہ جی اللہ جی اینج کی میں ہوئے گا اجتے اس وقت کوئی ہے سپیکر والا سپیکر والا کوئی سسٹم کوئی نہ ہے اس وقت میڈیا کوئی نہ ہے اس وقت آلاحات کوئی نہیں ایسے ایسے میڈیا ایسے میڈیا دات اور کوئی نہیں کہ آواز بلند کی دی جائے کہ دنیا دیکھونے کونے تک آواز بہن جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام پوچھ دینے اللہ جی اس بیابان علاقے دیں اندرے میں حج دا اعلان کرا ہے لوگ سنگے کیوئے آنگے کیوئے میرے خالق ہے میرے مالک دیں یا شاننا ہے میرے مالک دیں یا عظمتاں کیسی یا عظمتاں نہیں کیسی یا شانوالا او مالک ہے میرے اللہ نے اعلان کی تاویے اقیابا ازل پنہا واسی بالحج یا اتو کر جارن وَعَلَا کُلِ ضامنی اتین ہے مِن کُلِ پَجٍ عمیق ہے میرے خالق نے میرے مالک نے اعلان فرمایا اوہ میرے یا سنیا ہے اوہ میرے یا پیار یا اوہ میرے یا خلیلہ اعلان کرنا ہے تیرا کامنے کائناتے کونے کونے تک سو نئی ہزاراں لکھان دی تڑا دندے رے دونیا دے کائناتے مومنانو تیرے کو لے آڑا میرے شوالے دا کامنے میرے خالق نے میرے مالک نے بڑے پیارے احسن انداز دے نالے اے بیت اللہ دے حجری ابتدا کی تیئے کیسا رہا حجری ابتدا ہو گئی ہے حضرت عبراقیم امام عضرت عبراقیم حضرت عبراقیم علیہ السلام لو امامت شرف اللہ نے عطا فرما دی تابعے حضرت عبراقیم علیہ السلام اور اسے بیت اللہ دے بارے اندرے میرے خالق نے میرے مالک نے اعلان فرمایا اقیاء انا اولا بیت جس نے اوضع لنعواس لَلَّذِی بِ بَكَّتَ مُبَارَكَ وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ میرے خالق میرے مالک نے اعلان فرمایا ہے اقیاء او کائنات والوئے اے سب تو پہلہ اللہ دی حدایتا مرکز بنیا ہے اے سب تو پہلے حدایت والا خر بنیا ہے پھوری کائنات واسطے ہدایت اس ہر جشمہ ہے ہدایت مرکز و منبا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ انہوں میں آیا بھی وہ بڑی اسمت والا خر ہے یاد جڑا ہو تو ہو آبے جان دوبارہ جان مجھے کردہ ہے تے جڑا نہیں گیا اندھا بھی دل کردہ ہے تے جڑا ہو آئے اندھا سیادہ جی کردہ ہے میرے عبیر اللہ نے کوئی کشش ایسی بڑھائی ہے اپنے کھر دینا بڑی محبت دینا لوگاں دی سینے آندرے پوری کائنات دینا مومنا دینا دینا اندر اللہ پاک نے محبت نو پے وسط کر چھڑے آئے آندے آبیرہ کیسیاں عزمتاں والی او لوگ کیسیاں شاناں والے جڑے پیت اللہ دا حج کردے نے آمیت نے ایک بندے دا واقعہ سناوا ہے پیت اللہ دا حج کر رہے آئے اپنے والدہ نو کن دیتے اٹھایا ہے بیت اللہ دا حج کر رہے آئے یار بڑیاں عزمتاں والیاں گل آئے بڑی شان والی یہ بات ہے کہ بندہ اپنے والدہ نو حج کرائے انسان نو خود بھی حج دا سواب مل جائے گا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے تیرا سی ہونگی جڑا کسے نو حج کرائے پیر والدہ نو کرائے اے بڑی عزمت والی بات ہے اے بڑی اشرف والی بڑی عزمت والی بات ہے میرے آقاں رسلات و سلام دیں حضرت پیاری آقاد ایک پروانہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انگو تھے موجود نے ایک بندہ اپنی والدہ نو کندیاں تے اٹھایا ہے اپنی والدہ نو کندیاں تے اٹھا کے تے حاج کرواریا ہے فیت اللہ دا تو آپ کرواندہ نظر آیا ہے میرے آقاں سلام دیں پروانے موجود نے انہیں بیکھیا ویکھ دیا ویکھ دیا ویکھ دیا ویکھ دیا نظرہ بہیاں تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ تے نظرہ بہیاں تے پوچھیا کہ یہ آنکھیں آئے کہ آدھا سونا میں اپنی ماں نو حاج کراریاں آئے حاج کراریاں آئے کہ اب میں اپنی ماں دے حاج کران نہ لے اپنی ماں دا حق آدھا کر لے آئے آنکھیں 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 آئے حق کیویں آدھا ہوئے ساری سندگی ساری سندگی بندہ کرے اپنی والدین موٹیاں تے چوکے ہر سال حاج کرواندار بے خدا دی قسم حق آدھا نہیں ہو سکتا اللہ نے ہستیاں کشیسیاں بڑھائیاں لے اللہ نے انہا نو اسمتا ہی کشیسیاں تاقی دیاں اے نادیاں قربانیاں بڑھائیاں لے اے نادیاں قربانیاں اولاد واستے بہت زیادہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر جواب دین دینے آنکھیں آؤ سنے آگل سن دیان دین آئے جس وقت ایمان تینوں جنے آئے جس وقت تکلیب اٹھائیے خدا دی قسم تو حاج بھی کرواندار بے موڈے آتے چھوکا کے حاج کرواندار بیرے پھر بھی توتے شربے اسے تکلیب دا بھی حاق آدھا نہیں کر سکتا ہے ہاں میرے عبیرہ ایک با سے ایک قلعے ہے کہ والدہ نو حاج کرانا ہے بڑی اسمتی بات بڑی شان والی بات ہے تیر جین سہار دنیا دے اندر ہے جیڑا بندہ جہائی نہیں ریا جیسے انسان توفیق نہیں ہو رہی جیسے انسان اللہ تعالیٰ دی طرفاں بھلاوانی آ رہیا یا اندر کل وسائل نہیں اس انسان نو جہیدہ کیے سب تو پیلا عملو کی کرے اللہ کلوں دعا کرے کسرت دنال اللہ دے کلوں دعا کرے اللہ دے کلوں التجامہ کرے دعا کرے اس انتاز دنال دعا کرے خلوص نیت دنال دل دے پختہ اراد دے دنال دعا کرے اللہ باقی نشاء اللہ اس بندے نو ضرور ایک در حج بیت اللہ نشیب فرمائے اللہ کلوں دعا کرے بندہ تے خلوص نیت دنال کرے اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک میری پیاری حدیث باقی آپ پر اسلام فرماندے نے کہ جیسے چیز دا انسان خلوص نیت دنال ارادہ کر دے اور اے دل کرتے خلوص نیت دا خرچ کر رہے دل کرتے اللہ میں نو بھی ایسا مال دیتا ہوں دا میں تیرے رستے دے اندر خرچ کرتا چلا جاندہ اللہ باقی نو بھی انہیں عجر عطا کر دیں دے نیتا دل دے بڑا مضبوط ہے دل اندر اخلاص ہے دل کرتا ہے خرچ کرنے پر اس انسان دے کول مال کوئی نہیں دولتا کوئی نہیں اس انسان اللہ مکمل عجر عطا کر دے ایسے طرح ہیں یہ انسان حج بیت اللہ بیت اللہ دا حج کرنا کتنی شعالت والی بات ہے کتنی عظمت والی بات جا نہیں سکتا پیسے کوئی نہیں دولتا کوئی نہیں اتنے وسائل کوئی نہیں نہیں جا سکتا دل اندر پختہ ارادہ رکھے اخی اللہ توں لے کے جانوالات اللہ انہوں دعوان کرے انہوں دعوان کرے اور خلوص نیت دنال جان دی خواہش رکھے انشاءاللہ اس سے وجہ کر کہ اللہ بواقع حج بیت اللہ دا ثواب نصیب کر جاتا اس واسطے پہلہ عمل دے کرنا ہے کہ انسان دل اندر ارادہ رکھے پختہ یقین رکھے اللہ ضرور بلائے گا اور جامان گے انشاءاللہ موقع ملے جاتے ضرور جانا ہے ایک بات یاد رکھنا چیڑا انسان ایسا ہے جس انسان اللہ نے وسائل عطا کی دینے اور وسائل دے باوجود و بندہ بیت اللہ دا حج نہیں کرتا وہ انسان گنے گار ہے وہ انسان گنے گار ہے کیامت والے دن انہوں سزا ملے گی اس طرح جس طرح دنیا دے اندر ایسے طرح یہ اسلام ہے نماز روزہ حج زکاة اے اسلام دے ارکان نے انہوں پوریاں کرنا ضروری ہے حج جس بندے تے فرض ہے جس انسان کو لستدان تے مال دولتے جا سکتے طاقت رکھتے نماز روزہ ہے اے ہر بندے تے فرض ہے جس طرح نماز نوزی چھڑنانگے تے اللہ تعالیٰ سنو گناہ دینگے سنو سزا دینگے کیامت والے دن پوچھ ہوئے گی ایسے طرح ہی صاحب استطاعت اگر حج نہیں کرے گا تے انہوں کیامت والے دن سزا ملے گی اللہ تعالیٰ اس انسان دا بڑا برا حشر کرنگے جنہا انسان اس طرح تے باوجود حج نہیں کرتا جس طرح نماز ہے جس طرح روزہ جے انسان چھڑ دینگے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہوں پچھنگے نماز کیوں چھڑی قیامت والے دن ہوئے گا لوگ جہنم تے اندر چلے جانگے جنتی جہنمیاں پچھنگے کیوں نہیں کیوں جہنم اندر تسی چلے گے اور جواب کی دینگے اکھنگے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ اسی دنیا تے نماز نہیں سا پڑھتے اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کر چکے جس طرح اے وعیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی دیا انسان نماز نہ پڑھے گا تے جہنم چلا جائے گا یعنی سزا ملے گی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ایسے طرح صاحبِ استطاعت اگر رجنی کرے گا اس انسان نبی اللہ تعالیٰ اے خوئی ایسے طرح ہی وعیدہ نے ایسے طرح ہی انہوں اسزا ماملن گیا آئیے گور کیجئے اے عمل سبت و قیلہ عمل دل دے نال خلوصِ نیت خلوصِ نیت خواہش تمنا عرضو خلوصِ نیت دے نال کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیعت اللہ دا حاج نصیب کرے اور خلوصِ نیت رکھنی ہے اور انسان جان دیئے کوششاں کاوشاں کرنی ہے اللہ پاک ایسے وجہ کر کے نہیں جا سکیا تے بھاجدہ سواب اللہ تعالیٰ کر دیں گے آئیے گور کیجئے عزیزان امن آمیر یا مسلمان ویرہ میرے خالق کے میرے مالک نے بڑیا رحمت آمی دی یا نہیں اپنے بندے دے بڑے انعام کی دے نہیں اپنے بندے دے بڑے انعامات نال نوازی آر کیسے انعامات نہیں آمیر یا ویرہ جس وقت تو آمان کریں گا دوسرے نمبر دے باتیں بے کہ بندہ دعا کرے جڑا انسان خلوصِ نیت نل دعا کردہ اللہ پاک ایسے شرور بسرور حج بیت اللہ تا ضرور نصیب فرمان دے آمیر یا ویرہ جڑا انسان بھی دعا کردہ خلوصِ نیت نال اللہ تعالیٰ اس انسان ضرور بسرور بیت اللہ تا حج نصیب کردہ ہے آمیر یا ویرہ کئی ایسے محد سین گزرے نے جنہ دا شوک شوک یا کردہ ہے مال و دولت اللہ دیا کردہ تی سارا دا سارا ہے حج تے خرج کردے ہیں عمرہ کر کے خرج کردے ہیں جس وقت میں چار پیسے آگے نے تے حج کر لیں دے چار پیسے آگے نے تے عمرہ کر لیں دے ایسے محدشین نے حضرت ایوب ایوب سخت یعنی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو دے بارے میں پڑیا ہوئی انہاں نے اپنی سندگی دے اندر چالیس حج کی تے اللہ نے توفی ایک عطا کی تے ایک اور محدش دے بارے اندر پڑیا ہے انہاں نے پنتالی حج کی تے حضرت سفیان بن اینا اے محدشین امام محدشین حدیث دا طالب لمحوئے سفیان بن اینا نو جاندہ نہ ہوئے تے نو انسا بھیے او انسان قادہ طالب علم ہے جڑا سفیان بن اینا نو جاندہ کوئی نہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کیسے عظیم شخصیت نے کیسے اللہ نے ملکہ کیسا عطا کی تاوی حضرت سفیان بن اینا رحمہ اللہ تعالیٰ حجی یارہ سال دیو مرے حجی یارہ سال دیو مرے ایک سو ساتھ ہجری جب پیدا ہوئے دے یارہ سال دیو مرے اللہ پاک نے حج بیت اللہ نصیب فرمایا ہے بیت اللہ دا حد نصیب کی تاریخ تے ایک سو ستانویں ہجری جب پاہ دوئیے اللہ تعالیٰ نے ایک آنویں سال حضرت سفیان بن اینا نو سندگی دے عطا فرمایے دے کیسے عظمتہ ملی آئے کیسے شانہ ملی آنے گور کرنا ہے او مسلمانہ توجہ کرنا ہے حضرت سفیان بن اینا بھائی ملی مرتبہ گیارہ سال دیو مرے تے حاج کرنواستے گئے اللہ کو لو میدانے عرفات اندر کھڑے ہوگے بڑی آجزی دے نارے بڑی ان کے ساری دے نارے دعا کر دے بڑیاں آجزیاں دے نارے رو رو کے دعا کر دے تے دعا کی کر دے اللہ ہم لا تجعل ہو آخر العہد من کا اے میرے آسونے یا اللہ اے میرے پیارے اللہ اے حاضری آخری حاضری نہ ہو اللہ بار بار موقع دینا ہے بار بار موقع نصیب پر مانا ہے اے آج جڑا حاج دے جائے اوچھے جا کے دعا کر اللہ اے حاضری آخری حاضری نہ ہو اللہ ہر سالی موقع دینا ہے اللہ ہر سالی حج بیت اللہ نصیب پر مانا ہے اللہ بار بار اپنے قردی حاضری نصیب پر مانا ہے حامر یا بیرہ حضرت سبیان من او یعنائے رحمہ اللہ تعالی دعا با کر دیا وقت گزریاوے اگلا سال آیاوے اللہ تعالی نے پھر حضرت سبیان لے سبیان من او یعنائے رحمہ اللہ تعالی ارغن و حج بیت اللہ نصیب پر مانا ہے حضرت سبیان من او یعنائے نظر آئے اللہ پاک نے دعاوہ قبول کی تیانے اور میرا مالک جدو دعاوہ قبول کرنتے آوے کس انداز سے ناو قبول کرداوے کس انداز سے ناو قبول کرداوے ایک آنوے سال حضرت سبیان من او یعنائے عمر ہے ایک آنوے سال تھی اندرے اللہ پاک نے حضرت سبیان من او یعنائے ناو اسی حاج نصیب پر مہا شٹے کیسی عصمت والی بات کیسی شان والی کیسے پیارے و لوگ نے انہوں تھے جا کے دعاوان کی تھیا اور اکھیا اکتے اے عصمت کہ اللہ لے جائے ایک اتو عصمت اللہ بار بار و ذکر بھی حاضری نصیب پر مہائے بڑی عصمت والی بات اور میرے آقا اسلام پر ماندے نے ایک حاج دوسرے حاج درمیان مالے سارے گناوات کفارہ ہے اللہ پاک پچھلے سارے دے سارے گناوات معافیاں دے کلم پھر شڑ دے ذرا حاج کرو او سوہ سوہ او سوہ جاندیاں کوئی لستائی وکھریاں لے او سوہ حاضری دین دے کوئی مزائی وکھرائے اللہ دے سامنے جس وقت دو چاترہ دے اندر لوگ بڑی عصرے ان کے سارے دین آل ارفارتہ میدان صدیات ایک کندہ ننگا کر کے لوگ اللہ اپنے رب دے سامنے ان کے سارے دین آل رو رہنے آپ دیتانے اپنے گناواتیاں معافیاں منگ دے گھر دینے اس مغالق نوے منظر کتنا پیارا لگ دا ہوئے گا اور پوری کائنات ویخ دیئے سوشل میڈیا دیں پر آن دے لوگ ویک کے خوشی دے نا دل باگ باگو جان دے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمائے نے دعا کرو اللہ جتنے آئے نے سب انو اگلے سارے اپنے بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے اللہ سانو سانو حج بیت اللہ نصیب فرمائے آئیے خور کیجئے دعا دے بلبوت تیرش والا خدا اپنے بیت اللہ دا حج ضرور نصیب کرتے دینے آئیے دعا دا نتیجہ کی نکلے آئے عزیزانِ مرعہ میرے مسلمان میرائے میرے بابا جی سمسام دا تذکرہ نا قرائے انہ نے جو اپنی آئے اپنی محبت اظہار فرمائے انہ دا تذکرہ نا کیتا جائے تے پھر نائن سا پھلک دیئے عدرت بابا جی سمسام رحمہ اللہ تعالیٰ بار بار حاج دے جایا کر دے او نا قل کوئی اتنے وسائل نہیں سن اتنے وسائل کوئی نہ او نا قل کوئی اتنا مال و دولت کوئی نہیں سی اسلام دا شاعر گدریا ہے پنجابی سبانندرے میرے آقا دیا سنامہ پہ بڑن والا پنجابی سبانندرے میرے آقا دیا تعریفہ کرنے والا اپنے رب دیا حمدہ پہ آن کرنے والا کیسا پیارا ہے اللہ پاک نے اینہ نبی اپنی زندگی دے چالی حاج دے چالی حاضریاں نصیب فرمائیاں حج بیت اللہ دیا چالی حاضریاں نصیب فرمائیاں دے حضرت بابا جی سمسام رحمہ اللہ تعالیٰ جس وقت آخری موقع ہے آخری میرے جس وقت گئے اپنی بڑی آجزی دے نال ان کے ساری دے نال اللہ کو لو دعا کرتے تے بڑے حسن انداز دے نال جس وقت بھی جان دے تے آقا کر دے اللہ کی تے آخری بھیرانہ ہوئے اللہ بار بار زہ کر دے حاضری نصیب فرمائے تے بڑے پیارے انداز دے نال شیرہ دے اندر بیت اللہ چھ بیکھے انہوں نے اللہ کو لو دعا کی تھی کیسا فرمایا بیان آخیاں اللہ مدت گدری یہ سکھ دے آنوں اوڑ جو کی سانگ بڑھان نوچی کرتا اللہ مدت گدری یہ سکھ دے آنوں اوڑ جو کی سانگ بڑھان نوچی کرتا اللہ تیرے گرد دیوالے نس نس کے ہون پھیریاں پان نوچی کرتا ربا تیرا کروے کھا تیرا دروے کھا تیرے درو تے رکھ رکھ سر وے کھا جیتے ایک نماز دی لاکھ بڑھان دی اوڑ تھے عمرہ لگان نوچی کرتا جیتے ایک نماز دی لاکھ بڑھان دی اوڑ تھے عمرہ لگان نوچی کرتا پلا چک کے قابدے سینے تو سینہ نال لگان نوچی کرتا بابا جی نے اپنی محبت اظہار فرمایا اور بڑی خواہش کریا کر دے اور بڑی دل اندر تمنہ رکھیا کر دے اللہ ایک حاج کر دے ایک وری یا عمرہ کر دے تے حضرت بابا جی سمسان دوبارہ کرندی تمنہ رکھ دے اور انہ دا پاکستان اندر دل دینا لگیا کر دا جنہ چکر بیت اللہ دا نوچی کر دے حاج نہ کران دے یا عمرہ نہ کرایا کر دے کیسے پیارے ہو لوگ نے جنہ دا ستم جنہ دی تمنہ جنہ دی آرسور جنہ دی خواہش ہے کہ اللہ باکستان انہ اپنے قرد اندر لے جائے اپنے بیت اللہ دی حاج نصیب کر دے کیسے پیارے لوگ نے آئیے کسے صاحب دل نے اور بڑی پیاری گھا لکھیے اکھیا گلی خوندی مدینے دی تو ریندہ آتا ہے مزا گندہ گلی خوندی مدینے دی تو ریندہ آتا ہے مزا آنڈا ہے پاہ ہونڈے خجور آنڈے پیرنہ آتا ہے مزا آنڈا ہے گلی خوندی مدین دی تو ریندہ آتا ہے مزا آنڈا ہے پاہ ہونڈے خجور آنڈے پیرنہ آتا ہے مزا آنڈا ہے مرن تو میں نہیں ڈر دا موت ایک دن تے آنی ہے مرن تو میں نہیں ڈر دا موت ایک دن تے آنی ہے جے قبر ہووے پکیدے وچ جے قبر ہووے مدینے وچ مرن دا آتا ہے مزا آنڈا ہے گلی خوندی مدینے دی تو ریندہ آتا ہے مزا آنڈا ہے اے سینہ میں برنا آنڈا ہے سپس گمبد تیچھا آنڈی اے سامت تاں دے سکھ دے آنڈا ہے اے سامت تاں دے سکھ دے آنڈا ہے جھرڑ دا آتا ہے مزا آنڈا ہے گلی خوندی مدینے دی دو ریندہ آتا ہے مزا آنڈا ہے عزیز آنڈا ہے میرے مسلمان ویرائے میرے آقا علیہ السلام میرے سہنے مقیمتنی سرکار علیہ السلام نے کئی ایسے طریقے دسنے عسیوں طریقے اپنا لئیے اللہ اپنے قردی حاضری نصیب کر دے گا ہے آئیے میں ایک وظیفہ دسنا چھانا ہے اوہ وظیفہ اگر تسی اپنے زندگی دے اندر شامل کر لو تو انشاء اللہ العزیز بڑی اللہ تو امیر ہے کہ اللہ تعالی جڑا بھی بندہ عمل کرے گا اللہ اپنے قردہ حاج ضرور نصیب کرے گا آئیے درہ گور کیجئے اپنے طور حاضر دے اندر حضرت مادی قریم دے اندر اللہ دے بھلی گزرین امیر محمد دے اندر حضرت حافظ یحیاء امیر محمد رحمہ اللہ تعالی حضیدہ نمال بڑی پیاری شخصیت گدریئے اینا دے کول ایک دپا ایک خامدر بیوی آئے نہیں آئے کے پوچھن لکے آکھے آئے اپنے عجاج ضرور ان کے ساری ظاہر کی دیئے آئے کے دسیا جناب حافظ صاحب ساڑے قول وسائل کوئی نہیں ساڑے قول دولتا کوئی نہیں مال کوئی نہیں کہ جڑا لگا کے اسی بیت اللہ دا حاج کارائیے لیکن ساڑا دو آجیاں دا تل بڑا کرتاوے دل اینا کرتاے کسی اپنے بیت رب دے کرتا حاج کارائیے بیت اللہ دا حاج کارائیے اللہ نصیبیں اندر کردے ہوئے آمیرے یا ویرہ کیسے پیارے لوگ نے دل کردہ ہوئے اینا دیا خواہشاں کیسیاں ہے اللہ دے عبارت والی خواہشاں نے ساڑیاں خواہشاں اونا دیاں خواہشاں بڑا مقابلہ ہے حضرات گرامی حضرات گرامی کیسے پیارے لوگ نے جڑے خواہش کردے اللہ بیت اللہ دہا حاج نصیب کردے حضرت حافظ یا ای امیر محمدی دے کولائیے آکھیا آکھیا دولتا کوئی نہیں مال کوئی نہیں دسیا جائے کوئی وزیفہ داستے ہونا ہے کہ اللہ باگ سانو بیت اللہ دہا حاج نصیب پرما دے دیونا نیک وزیفہ دسیا بے آکھیا اے پڑیا کرو سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیے آکھیا و آرینا مناسکہ ناوتب علینا انکہ انت تواب الرحیم آکھیا اے پڑیا کرو کس طائم پڑ نہیں جس وقت تشہوتی اندر بندہ ہووے دروشری پڑھ لیتے ہوں دے تو بہت کام دے کام تین مرتبہ زیادہ تو زیادہ جتنی مرز بھی مرتبہ بڑھ دا چرا جاوے دیا میرے عبیرہ اے نالوگانے اے عمل شروع کر دیتاوے حج جاند دینی گزرینے اللہ نے حج بیت اللہ نصیب پرما شڑے آر کیسا پیارا وظیفہ ہے آج حسیمی اپنی زندگی اندر انہوں شامل کر لیے انشاءاللہ اللہ سانو اپنے کار بلا دے گی دل کر دے سارے اندھا دھیاندھا لیکن وسائل کوئی نہیں اللہ کلون دعا ہے اللہ سانو سارے انہوں لے جائے اللہ سانو سارے انہوں اپنے کار دی حاضری نصیب پرما عدیدہ نمال ایسا ایک عمل ایسا ہوئی جیڑا بندہ عمل کر دا ہے جیڑا انسان عمل کر دے اللہ پاک ہوئے اپنے کار دے حاج دا سواب نصیب کر دے میرے آقا اسلام دے کول ایک بی بی آئیے آگیا آگیا اللہ دے نبی جی میرا بدن بڑا بڑا ہو گیا ہوئی جسم بڑا بڑا ہو گیا ہے جسم بڑا کمزور ہو گیا ہوئی اڑا چایا نہیں جاندہ ہے اوہ طاقتا کوئی نہیں رہیا ہے کوئی ایسا عمل دست دے ہوئے کیمینو اوہ عمل دے نال اللہ پاک بیت اللہ دے حاج دا سواب نصیب کر دے ہاں میری عویرہ اس عورت تھی اے صحابیہ رسول دیاں کا حشہ ہے اے نیا کھیا اللہ دے نبی جی ساڑے کولوے اڑ جایا نہیں جاندہ دے کوئی ایسا عمل دست دے ہوئے اے نیا کھیا کے جان چھٹ جائے بلکہ اے اکھیاوے اللہ سانو بیت اللہ دا ہے حاج نصیب فرما دے میری عقا اسلام فرما دے اوہ میری صحابیہ آئے اکھیاو بی بی عمل کریا کرے اینج کرنا توئے اگر تیرے کولو حاج دن نہیں جایا جاندہ ہے تو رمضان مبارک دین امرا کر لے اللہ تیرے حاج دا سواب نصیب کر جھٹنگے تے جیڑے ساتھی جانا چاندے جیڑے ساتھی ہے حاج دے پیسے کوئی نہیں کوئی آئے ایک پیسے جڑ گئے اینیا کو دولتا آگیا نہیں کہ بندہ عمرہ کر سکتے رمضان چمرا کر کے آئے اللہ پاک پید اللہ دے حاج دا سواب نینگے ایک اور جوڑا ہے ایک خامد جا رہے حاج دے تے بی بی دا بھی دھر کرتا ہے اللہ منوں بھی حاج دے رہ جائے تے بی بی اپنے خامدؑ ہمان دی دوہے صحابی نے نبی الصلا camar دی آپنے صلاحاب دے صحابی خامد صحابی صحابی اعورت دوہے خامد بی بی آپنے صلاحق corrosion دے قول آیا بھی آنکھیں آکھیںnya اللہ دے نبی دی میری بی بی اسرار کر دی اکھیا اللہ تے نبی جی آنے میں حاجتے جانے تیمہ اکھیا میرے کل طاقتاں کوئی نہیں تے نو حاجتے لجان نہیں آئے اینے وسائل کوئی نہیں اینہی طاقتاں کوئی نہیں اے میرے کل سواری کوئی نہیں تیرے باستے کتھنوں بھی حاجتے لے کے جاوائے اونے اکھیا اوپنے کل سواری ہے بے تیمہ اکھیا اوہ سواری اللہ واسطے وقل کر چھٹی ہے لہذا ان دیتے نہیں جا سکتے میرے آقا فرماتے نے گر تو ان دیتے جا لیا جاندہ تے پھر بھی تیرے باستے بہتر خوندہ ہے تے اونے ایک اکھیا آگیا پہ سلام نو دستاوی آگیا کھیا اللہ دے نبی جی اللہ دے نبی جی دست ہونا کوئی ایسا عمل ہے میری سوجہ محترمانی میری بیوی نکلیا جا پوچھ گیا اپنے پیغمبر سلام کو لوے آساڑے نبی کو لو پوچھ گیا نہ کوئی ایسا عمل ہی دست دیو ہے کوئی ایسا عمل دست دیو ہے آج تو آدھے نال جانا سی نہیں جا سکے ایسا عمل مل جائے کہ تو آدھے نال حاج کرندا میں نو اللہ سواب عطا کر دی میرے آقا اسلام میرے سہنے مقیمت نہیں سرکار فرما دی ری آپ نے فرمایا او میرے صحابی آج جا اپنی بیوی نو جھاکے آقا میرے نال حاج کرندا سواب لینا اگلے سا رمضان آئے گا رمضان دے اندر عمرہ کر لین تنو اللہ پاک میرے نال حاج دا سواب بتا کر شڑنگے نبی پاک علیہ السلام دے نال حاج کرندا سواب جیڑا بندہ رمضان چمرا کرے طاقت دیتی اللہ نے تے ضرور جاؤ ضرور جاؤ اے نہ سوچو کہ مال کٹ جائے گا دولتاں کٹ جانگیا مرے آقا فرما دنے اللہ پاک حاج عمرہ دنال دولتاں در اللہ پاک مال دے اندر اضافہ فرما شڑ دنے آئی ایک اور عمل ایسا ہے جس عمل دنال اللہ پاک آج دا سواب بتا کرتے نہیں حضیدہ نبن میرے مسلمان ویرہ ہے میرے آقا اسلام میرے مقیمت نہیں سرکار ہے علیہ السلام نے انشانت فرمایا بھی فرمایا چیڑا بندہ ہے چیڑا انسان ہے کروں ٹردہ ہے تے وضو کر کے ٹردہ ہے حقیام ملخر جمیم بھیجی متطہر ہے الیس صلات المکتوبہ ہے الیس صلات المکتوبہ تنے حقیام تیڑا بندہ ہے تیڑا بندہ کروں ٹردہ وضو کر کے نماز واسطے پھرسی نماز واسطے آرے آوے او میرے آبی یہاں کروں وضو کر کے آیا کرے میرے آقا اسلام نے بڑا انعام رکھیا بھی یہاں کروں وضو کر کے آوے حقیام کروں ٹردہ ہے یقیام رکھیا بھرسی نماز واسطے اقیام بھراجر ہوا کا آجر الحاج المحریم ہے فرمایا او این جی اللہ انہوں سوا بتا کرنگی جی میں اوز انسان نے احرام بنیئے تے رب جسا انہوں نے حاج کر جھڑیائے اللہ انہوں سوا بتا کرنگی ہے کیسا پیارا بندہ جنو اللہ ایسا ہے سواب عطا کرنگی چھوٹا جی عمل ہے کروں وضو کر کے نماز پڑا نماز سے آجا ہوئے اللہ حاجدہ سواب عطا کرنگی دوسرا ایک اور عمل ہے جیڑا بندہ صبح و فجر دنمار پڑھ کے بیٹھا ہے اللہ دل سامنے ذکر کردہ ہے اللہ دل سامنے اذکار کردہ ہے دعا ماں کرتا التجامہ کردہ گڑ گڑاندہ ہے اللہ دل سامنے رب العالمین دل سامنے بیٹھا ہے ذکر و اذکار اندر مشغول ہے قرآن پڑھ اندر مشغول ہے نیکیاں کردہ اندر مشغول ہے وضائف پڑھ اندر مشغول ہے پھر عشراق کا وقت ہویا ہے عشراق پڑھ کے او بندہ ہے کارو واپس جاندہ میرے آقا ہے میرے سہنے مکی مدنی سرکار نے آقایا ہے ایسا پیارا بند ہے اندر اس عمل بھی وجہ کر کے اللہ پاک انو ایک حاج دا ایک عمر دا سوا بتا کر جھٹ دینے کتنے نکے نکے عمل کتنے چھوٹے چھوٹے عمل نہیں ذرا کر کے بھی کھولا پاک نیتے سبی لال آشڑیاں ہے رستے کھول چھٹے لائنہ لگا دیتیاں پیکج وٹے وٹے بیان کی دینے نئی پیشتے کی ہویا ہے اللہ نے پاکستان اندر بھی حاج تیرے واسدے رکھا دیتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا جو حجر و سواب اتھے جا کے کرندہ ہے اوہ نہیں مل سکتا لیکن اللہ پاک ایک انام دے تو دے تسیاہ ضرور ہے کہ انہا کچھ سواب میں تنو اتاہ ضرور کر دیاں گا اوہ بندے دیتے شان بہت بڑی اللہ جڑا اتھے جا کے کرے استطاع دیتے اتھے جلا جائے آئیے ایک ہور بندہ جنہوں اللہ پاک اجدہ سواب اتاہ کر دینے صحیح اتر غیب دی روایت نمبر آج چیہ سی ہے میرے آقا میرے سہنے مقی مدنی سرکال فرما دینے جڑا انسان آیا ایسا بے جڑا مسجد دے اندر آندا بے مسجد دے اندر سنیت دے نالاندا بے کہ اللہ پاک دے کر دے اندر چلاوا ہے جا کے علم دی بات سکھاں گا یا سکھاں گا اللہ پاک کو سنسان نو حج بیت اللہ دا سواب نصیب کر دین گے کیسا پیارا عمل ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ دے سامنے ایسا عمل کر گزرے اللہ تعالیٰ کیسا کیسا عجر و سواب اس بندے نو عطا فرما چھڑ دینے آئیے درہ ایک بندہ رہ گیا ہے میرے آقا اسلام دے کو ایک بندہ آیا آکے کہن لگا اللہ دے نبی جہاد کرنو بڑا جی کردہ ہے بڑا دل کردہ ہے جہاد کرنو لیکن میرے جو طاقت کوئی نہیں میرے آقا فرمادے نے تیرے کردے اندر والدین انہ اندروں کوئی ایک موجود ہے کہن لگا اللہ دے نبی ہاں جی میری والدہ موجود نہیں پیارے آقا اسلام فرمادے نے اپنی والدہ دے خدمت کر جاکے اللہ تعالیٰ تینوں ایسا انام دین گے تو مجاہد بھی کہلائیں گا محتمی بھی کہلائیں گا تو حاجی بھی کہلوائیں گا یعنی اللہ تعالیٰ دے نبی رسولات کو اسلام دے اس فرمادے عمل کر دیا ہوئے اگر بندہ اپنے والدین دی خدمت کر دے والدین دی خدمت کرندے اللہ واقع حاج دا ثواب بھی عطا کر دے مجاہد دا ثواب بھی جہاد دا ثواب بھی عطا کر دے اور عمر دا ثواب بھی عطا کر دے جھڑے لوگ والدین دیاں گستاخیاں کر دے بڑے بدنصیب وہ لوگ دے بڑے بدنصیب لوگ نے اگر والدین دی نعمت اللہ نے عطا کر شدیئے انہ دیاں ضروریات پریاں کرن واسطے کوششان کرو محنت کرو تا کہ والدین راضی ہو جانت اسی دنیا تو جاؤ تے والدین راضی ہون والدین دنیا تو جانتے تو عطیتے راضی ہون اپنے والدین دی خدمت کر لو خدا دی قسم دنیا تے اندر لوگ بڑے بڑے علماء دے کول جانتے بڑے 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 بھلیاں دے کول جانتے جناب دعا کر دے ساٹھی مشکلات نے پریشانیاں نے مسائب آلام کارخان اور راشن کوئی نہیں رزق کوئی نہیں میں سمجھنا والدین تو بڑا انسان واسطے والدین اے والدین تیرے کارتے اندر موجود نے انہ دی خدمت کر اللہ اکتے انہ دی دعا راضی نہیں کرتے مصطفیٰ فرماندے نے باپ اپنی اولاد آکھ اندر دعا کرے اللہ پاک قدی رات کرتے مان دعا کرے اللہ پاک خوبی رات نہیں کرتے پھر جے بندہ ہونا دی خدمت کر لے اللہ پاک اس انسانوں حاجدہ سوابی عطا کرتے اس انسانوں جہادہ سوابی عطا کرتے اس انسانوں عمردہ سوابی اللہ عطا کرتے کیسے پیارے پیارے عمل نے کیسے پیارے عمل نے کہ انسان چھوٹے چھوٹے عمل عمل کر لے اللہ پاک اے دے کول دولتاں کوئی نہیں مال کوئی نہیں بیت اللہ جاندہ پیسہ کوئی نہیں تکڑ نہیں لگا سکتا اے عمال پاکستان سے ریندیاں کر لے اللہ باقی تھی عجر و سوا بتا کر دے اللہ کو دعا ہے اللہ سنسارے انہوں اپنے کر دی حاضری نصیب پرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين